پاکستان پیپلز پارٹی اس پر جو قانونی چارہ گوئی ہے اس پر بھی کرے گی کام کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے اگر اس طرح کے آرڈرز آئیں گے دیکھیں اگر آپ مجھ سے بنیادی کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میرا تعلق جس جماعت سے ہے اس جماعت نے اداروں کی انڈیپینڈنس اور استحقام کے لیے گرمانیاں دیئے جدو جہد کیے اور آپ کے ساتھ مل کے کیے اور یہی سپریم کورٹ تھا جس کی خود مختاری کے لیے ہم لڑے ہیں سڑکوں پہ لڑے ہیں بقاعدہ تو اگر سپریم کورٹ سے ہی لوگوں کا کی امید ٹوٹ جائے اور سپریم کورٹ ہی اس طرح کے نا انصافی کرے لوگوں کے ساتھ تو پھر یہ قوم یہ عوام کہاں جائے گی اور جو آپ نے سینئورٹی کی بات کی اس پر بھی ہمیں تشویش ہے اور یقینا سپریم کورٹ کو ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ جو ادارہ ہے وہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا مقام ہی دوسرا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح کی بات آئے ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ ایک انصاف کی امید ہے لوگوں کے لیے انصاف کی امید سے اگر نہ انصافی کی بو آنے لگے تو پھر پاکستان میں جو تکلیف ہے وہ بڑھے گی لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھے گی یہ قوم کہاں جائے گی میرم پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کیا اس میں کردان ادا کرے گی سندھ میں ہوسٹ ہے پیپلز پارٹی تو کیا جائیں گے آپ لوگ دیکھیں پی ڈی ایم تو بنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹوزرداری صاحب کے مشورے پہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی ہے مجھے نہیں پتا یہ پی ڈی ایم ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے کیونکہ جب پی ڈی ایم تھی تو اس میں سے جس طرح کا رویہ بالخصوص دو جماعتوں کا تھا دیگر جماعتوں کے ساتھ وہ قابل اعتراض تھا اور اس کے بعد پھر دو جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم ایس طرح کے رویہ کو نہیں جھیل سکتے کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں کسی کی زیلی جماعت نہیں ہیں اب کوئی بھی جلسہ کر سکتا ہے میرے نزدیک تو اب وہ پی ڈی ایم ہے نہیں لیکن جلسہ تو کوئی بھی جماعت کر سکتی ہے اگر مل کے دو تین جماعتیں جلسہ کر لیں گی تو پیپلز پارٹی کی جہاں حکومت ہوگی وہاں پیپلز پارٹی کبھی کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرے آٹھ دواؤں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور یہ جو چوری انہوں نے شروع کی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ہے کیونکہ ایک تو جیسے امران خان کہتا ہے نا کہ جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو حکمران چوری کرتا ہے تو امران خان تو چور ہے کیونکہ وہ دھڑا دھڑ چوری کر رہا ہے ٹیکس پڑھا رہا ہے پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھا رہا ہے اور افسوس یہ ہے کہ غیر انسانی جو رویہ ہے دواؤں کے حوالے سے پہلے یہ دوائیں جو ہیں چھپا لی جاتی ہیں اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ ان دواؤں کو چھپانے پر کسی کی سرزنش کی جائے کسی کو کوئی سزا دی جائے انہیں دواؤں کی قیمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس میں لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں جو لوگوں کی جان بچاتی ہیں اور اس کے علاوہ ابھی 36 اور ہیں ایسی دوائیں جن کی قیمتوں کو بڑھانے جا رہے ہیں اور پہلے بھی ایک منسٹر کو فارق کیا تھا اسی سکینڈل کے اوپر لیکن اس کے بعد کوئی خاطر خواہ ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ ندویات کے قیمتوں کے حوالے سے رپورٹ کیا آئی ہے یہ جھوٹے ہیں یہ ساری چوری میں خود ملوث ہوتے ہیں جب چوری پکڑی جاتی ہے تو ایک بندے کا نام دے دیتے ہیں اور پیچھے سے سارے بیٹھ کر مل بات کے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو جس طریقے سے یہ کھا رہے ہیں ان کو لوگوں کی روز بددوائیں لگ رہی ہیں آپ اگر آگ سڑک پہ چلے جائے تو آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں اس حکومت سے خوش ہوں خواہ وہ ان کو ووٹ دینے والا ہی شخص کیوں نہ ہو دیکھیں جس شخص کا آپ نے نام لیا ہے یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ وہ آج پاکستان کا انٹیرر منسٹر ہے یہ تو خود عمران نیازی کہتا تھا کہ میں اس بندے کو چپڑاسی نہ رکھوں اور اس چپڑاسی کو اس نے ہمارا انٹیرر منسٹر بنا دیا ہے تو پاکستان کی تو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ شخص پاکستان کا انٹیرر منسٹر ہے پاکستان جو دنیا کے نقشے میں پہچانا جانا جسے پہچانا جانا چاہیے جو قائد آزم محمد علی جنہ کے ویژن کے مطابق بنا تھا آج بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ملک کے ہوم افیرز کو چلا رہے ہیں مطلب یہ کوئی میں سمجھتی ہوں کہ کسی سکول کے بچے سے بھی پوچھیں گے جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہوگا جو خبروں کو یا ٹوٹر کو دیکھتا ہوگا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوگا وہ بھی آپ کو کہے گا کہ پاکستان سے افغانستان کون جا رہا ہوگا تو ان سے بڑا بھونڈا مزاق کوئی نہیں کر سکتا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ مسخرے ہیں یہ جوکرز ہیں ہم ان جوکرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن دن پر دن ہماری تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ پاکستان کے اتنے اہمودوں پر فائز ہیں ہمارے ملک کی تظلیل ملک کے اندر بھی ہو رہی ہے اور ملک کے باہر بھی ہو رہی ہے نہیں بالکل بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری لوئیس کی جو ٹیم ہے وہ اس پر نظر سانی کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹی جنرل نیر بخاری صاحب اس پر پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے اور یہ بالکل ٹیکنیکل ایشو ہے ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے اور عدالتی فیصلے کے حوالے سے ہم اپنی رائے بالکل دے سکتے ہیں اور اس پر جو دوسرا سٹیپ ہے وہ عدالت میں جانا ہے جو آٹھ پلازمین انہوں نے دس جون کو نکالے تھے دوہزار اکیس کو جن کا جواز یہ تھا کہ ایم بی صاحب واپس آتے اور کہتے ہیں بوجھ بہے یہ اچھا اس حوالے سے بھی میں آپ کے توسط سے ضرور پوچھوں گی کہ جو آٹھ پہلے نکالے تھے وہ کوٹ آرڈر پہ نہیں نکالے تھے سویس ادن گیس سے جو آٹھ لوگ نکالے تھے مجھے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ ان آٹھ لوگوں کو کیوں نوکریوں سے پی ٹی آئی حکومت نے برخواست کیا جو دوسرا فیصلہ اپنے کوٹ کی ذکر کی ہے جو اس فیصلے کا اس پر ہم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور جلد اس کے اوپر قانونی طریقہ نکالا جائے گا اپیل کا ہی طریقہ بنتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا میں بھی یہ بات ہائلائٹ کریں اور عدالتیں جو ہیں وہ میڈیا میں بھی کافی ایکٹیو ہوتی ہیں فیصلے بھی ان کے چلتے ہیں حالکہ ہمیشہ ایک آ جاتا ہے کہ جج اپنے فیصلوں سے زیادہ سنے جاتے ہیں اپنے ٹکرز سے نہیں لیکن اگر آپ لوگوں کی کوریج سے اور آپ لوگوں کی اس انفرمیشن سے بھی ان کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے تو میرا خیال ہے ان لوگوں کی مدد ہوگی جو آج مایوس ہیں جنہیں آج نہیں پتا کہ ہم پچاس پچپن سال کی عمر میں کہاں جائے تو ان کا کوئی اسہارہ نہیں ہے علاوہ اس کے کہ ہم ان کی آواز بنیں دیکھیں بھائی یہ کہ جہاں پر بھی لوگ رکھے گئے عدالتی فیصلہ اپنی جگہ لیکن حکومت کی بھی ایک ہمدردی اور انسانیت ہوتی ہے اگر کوئی بھی ایسی چیز آئے گی پیپلز پارٹی کی جہاں حکومت ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت خود عدالت جائے گی اور میں اس بات پر مجھے نہ صرف مجھے پتا ہے بلکہ مجھے یقین ہے کیونکہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کا منشورہ آئیڈیالوجی ہے ہم اس کے خلاف نہیں کام کر سکتے لیکن جس طرح سے وفاقی حکومت بیٹھ گئی ہے اور بیٹھ نہیں گئی ہے نوٹس نکال رہی ہے لوگوں کو برطرف کرنے کے اس سے ان کی ذہنیت کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اور جو یہ دسٹرکشن آثورٹی انہوں نے بنائی ہے اس میں بھی جو ہمارے علم میں بات آئی ہے اور میڈیا میں بھی آئی ہے کہ انہوں نے جو بھرتیاں کی ہیں وہ میرٹ پہ نہیں کی ہیں تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو نکال رہے ہو اور جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کی جی حضوری کر رہے ہیں ان کو آپ فٹ کر رہے ہو ایسی آثورٹی میں جو کانٹروورشل ہے جو کانٹروورشل ہے اور اس میں کوئی پروسیجر فالو نہیں کیا جا رہا تو جو لوگ عزت سے اپنی نوکریاں کر رہے ہیں ان کو نکالنے میں آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں ایک کروڑ نوکریاں یہ حکومت کہتی تھی اور یہ تو ہمیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ باہر ملک سے بھی لوگ یہاں نوکریوں کے لئے آئیں گے امریکہ سے لوگ آئیں گے ابھی کسی نے کہا جی کشتی میں لوگ آ رہے تھے امریکہ سے وہ تھک گئے آتے آتے یہاں تو یہ نالائک لوگ ہیں یہ لوگ نالائک ہیں یہ ہمیں تانے دیتے ہیں لوگوں کو نوکریاں دینے کے ہاں ہمیں فقر ہے ہم نے لوگوں کو نوکریاں دی یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ صوبے کی بات کرتے ہیں ہمیں فقر ہے ہم صوبے کی بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے چار صوبے مضبوط ہوں گے تا وفاق مضبوط ہوگی یہ ان کا وہم اور ان کا گمان ہے کہ وفاق کو مضبوط کر کے یہ صوبے مضبوط کریں گے وفاق ہوتی ہی صوبوں سے مضبوط ہے انہوں نے سبق کی غلط پڑا ہے ساری عمر امران خان جو ہے وہ کرکٹ کھلتا رہا اور دنیا میں عیاشی کرتا رہا اس کو پاکستان کا بھی نہیں پتا اس کو پاکستان کے آئین کا بھی نہیں پتا اس کو فیڈریشن کا کونسپ بھی نہیں پتا تو اگر آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے صوبوں کے اندر لوگ باہر آئیں گے اور آپ کو اپنی ان کرسیوں سے پھینکیں گے پٹھیں گے بہت شکریہ دیکھیں وہ اتحادی ہے پی ٹی آئی کے تو جب تک وہ ان کی صوبت میں رہیں گے وہ ایسی ہی باتیں کریں گے جب وہ بہتر صوبت میں آئیں گے تو شاید ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ ایشو جنوائن ایشو ہے یہ سندھ کے لوگ بنا نہیں رہے ہیں سندھ کے لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے سندھ کے لوگ اپنی حقائق پر بات کرتے ہیں سندھ کا شہری ہے وہ بہت شہری ہے سندھ کا شہری اتنا بہت شہر ہے کہ پاکستان کے قیام کی پہلی جو قراردات منظور کی گئی وہ سندھ اسیمبلی میں منظور کی گئی تو سندھ کے لوگوں کے شہر کو کوئی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اور جو بے وکوف لوگ یہ بولتے ہیں کہ سندھ کے لوگ جاہل ہیں ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے اس دنیا میں دیکھیں وہ عرباب علام رحیم کو تو پہلے ہی اس کے گاؤں سے ہی لوگوں نے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا تڑی پار کر دیا تھا تو آپ جس بندے کی رسوائی اس کے اپنے لوگوں کی طرف سے ہو اس کو میں اور آپ کیا سزا دیں گے یہ تو اللہ نے ایک کو دیا ہے جس شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے لیے اس غرور میں بات کرتا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا اس پر اللہ کی لاتھی تو چلنی تھی اب اللہ کی لاتھی کے بعد عمران خان اس کو جتنی بھی چھتریاں دے لیکن سندھ کے عوام نے اس کو ٹھکرا دیا ہے اس کے اپنے گاؤں کے لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا ہے اس کے اپنے علاقے کے لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا اور ٹھکرایا اس کے اپنے عمال کی وجہ سے اس کے اپنی حرقات کی وجہ سے اس کے اپنے مزاج کی وجہ سے جس شخص کو اتنی رسوائی ہوئی ہو میرا تو خیال ہے اس کو گھر بیٹھ کے صرف تصویح پڑھنی چاہیے بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا